بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے دعوت کے لیے چند ڈشیز تیار کی ہیں جو آپ سے شیئر کروں گی سیمپل اور پرفیکٹ مینیوں کے ساتھ جس میں میں نے دہی پکوڑیاں تیار کی ہیں املی کی چٹمی چکن پلاو ہو گیا شامی کواب فریز کی ہوئے تھے انہیں میں نے صرف فرائے کیے اور ساتھ میں میٹھے میں فروٹ کسٹڈ بہت مزے کر رہا یہ سب کچھ تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فروٹ کسٹڈ تیار کر لینا ہے اس کے لیے میں نے دو لیٹر ملک لیا ہے فلیم پر میں نے پین رکھتی ہے اور یہ اس میں ڈال دینا ہے اور ایک کپ اس میں بچا لینا ہے اب اس دودھ کو بائل ہونے دینا ہے اور ساتھ ہی یہ میں نے کسٹڈ لیا ہے فائف ٹیبل سپون بھائر کر اور اس میں یہ جو دودھ بچایا تھا یہ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اتنا اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی لمز نہیں رہے یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے طرح سے اسے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس میں اب کوئی لمز نہیں ہے اب اسے رکھ دینا ہے سائیڈ پر اور اب دودھ میں ہری الائچی ڈال دینا ہے پانچ حدد آپ چاہیں تو اس کا پاوڈر تیار کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور شگر بھی ڈال دیئے ہاف کپ لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کریں دودھ بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے اب اس میں یہ تھوڑا تھوڑا کسٹڈ ڈالتے جانا اور اس طرح سے مکس کرنا ہے اب اسے بھی مسلسل مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمز نہیں رہے اسی طرح سے تھوڑا سا پھر ڈالیں پھر مکس کر لیں یہ پانچ چمچ جو ہے دو لیٹر میں بلکل پرفیکٹ رہتے ہیں آپ بنا کر دیکھئے گا زبردست رہتا ہے کوئی کمی بشیر یعنی کہ نہ تو بہت گاڑا بنتا ہے اور نہ ہی بہت بطلہ جتنا مجھے چاہیے تھا اتنا ہی اب اسے تقریباً پندرہ منٹ تک پکنے دینا ہے اب یہ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے فلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ میں اسے مکس بھی کرتی رہی ہوں تاکہ یہ جمع نہیں اب اس میں کیا کرنا ہے کہ کریم ڈال دی نہیں یا آپ کسی بھی برینڈ کا کریم اس میں ڈال دیں تقریباً 400 گرام اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اب اس میں یہ فروٹس ڈال دینا ہے یہ میں نے ڈبے والی یوز کی ہیں آپ چاہیں تو فریش اس میں انار سیپ کے لیے وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اب مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد باول میں ڈال کر اس کے اوپر گانش کر کے کلنگ فلٹ چڑھا کر اسے فریج میں رکھ دینا ہے اب دوسری ڈش کی طرف آ جاتے ہیں فلیم پر میں نے پہن رکھا اور اس میں گھی ڈال دینا ہے گھی کو ملٹ ہونے دینا ہے اور یہاں پر آپ کو دکھا دوں یہ میں نے ہاف کب منگی کی ڈال لیتی ہے اور اسے میں نے بھگو دیا تھا تین گھنٹے پہلے اور اب اسے گرائنڈ کر لیا اور اس میں میں نے ہری میچر ڈال دی ہیں لیسن ڈال دی ہیں یہ ساری چیزیں میں نے منشن کر دی ہیں آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گھی گرم ہو چکا ہے اب اس میں یہ اس طرح سے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال لیں آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی ڈال سکتے ہیں اور سپون سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ بہت زبردست تیار ہوتی ہیں اس کی اچھے بننے کی وجہ یہ ہے کہ اسے اگر بہت زیادہ پھینٹیں یا اسی طرح سے چوپر میں کر لیں تو یہ بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہیں اب اس کی دونوں سائیڈوں کو گولڈن براؤن کلروں تک فرائک ہونے دیا ہے میں نے بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہیں اب انہیں نکال لینا ہے اس طرح سے اب انہیں نکالنے کے بعد باقی کا بھی جو رکھا ہے اسے بھی تیار کر لینا ہے یہ ساری پکوریاں میں نے تیار کر لینا ہے اب اسے پانی میں ڈال دینا ہے اور اسے تقریباً پندرہ منٹ لے رکھ دینا ہے پندرہ منٹ رکھنے کے بعد اب اسے اس طرح سے ہاتھ کی ہتیلی سے پریس کر کے اس میں سے پانی کو نکال کر اسے الگ باول میں رکھ دینا ہے اس کے اوپر پیاس ڈال دینا ہے ٹومٹر ڈال دینا ہے ہری مرچے ڈال دینا ہے پودینہ کٹاوہ ڈال دینا ہے یہ دہی لیے میں نے ایک لیٹر اس میں میں نے بھونا اور کٹاوہ زیرہ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اب یہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اگر ضرورت ہوگی تو دوبارہ سے اس کے اوپر دہی ڈال دینا ہے پکوڑیوں کے ساتھ املی کی چٹلی تیار کر لینا ہے جس کے لیے میں نے لیے پودینہ دھنیا ہری مرچے نمک زیرہ اور ساتھ میں ایک کپ بھر کے املی کپل اور اس کا بہت اچھا سا پیسٹ تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت مزے کی چٹلی تیار ہو چکی ہے اسے سائٹ پر رکھ دینا ہے تیسری ڈش کی طرف آ جاتے ہیں اس کے لیے فلیم پر میں نے پین رکھ دینا ہے اس میں ہن اڈ ہاف کپ آئل ڈال دینا ہے ساتھ ہی ثابت گرم مسالہ ڈال دینا ہے جس میں زیرہ کلی مرچ لانگ اور دارچینی کی ٹکڑے بڑے سائز کے تین پیاز لیے ہیں انہیں باریک باریک کٹ کر لیے ہیں یہ اس میں ڈال دینا ہے اور اب ان پیازوں کو لائٹ گولن براؤن کلر آنے تک فرائر ہونے دینا ہے بہت اچھا سا پیازوں کا کلر آ چکا ہے فلیم کو بند کر دی اور اسے نکال لینا ہے اس طرح سے پھیلا دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں اب ڈال دینا ہے 3 ٹیبل سپون پھائر کر اب اسے دو منٹ تک پکنے دینا ہے دو منٹ کے بعد اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے چکن میں نے لیا 1.5 کلو گرم یہ میں نے اچھی طرح سے واش کر کے سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس میں پانی نہ رہے اب اسے بھی لائٹ گولن براؤن کلر ہونے تک فرائر ہونے دیئے اس میں ٹماٹر ڈال دینا ہے 6 سے 7 ادد اور ساتھی دھنیا 1.5 ٹیبل سپون اب اسے مکس کر لینا ہے پیاس جو فرائے کر کے رکھے تھے یہ ہاف ڈالنے ہے ہاف ڈم کیلئے رکھ دینا ہے اب اس میں مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے پکنے دینا ہے اسے پکتے ہوئے 20 منٹ ہو گئے 15 منٹ تک میں نے کور کر کے پکایا تھا اور 5 منٹ میں نے اسے مزید بھون لیا اور اب اس میں پانی جائے گا 18 کپ کے قریب یہاں پر بتا دوں کیونکہ میں نے رائس لیے تھے 2 کلو گرام اور کپ سے جماب کیا تو وہ 20 کپ بنتے ہیں تو میں نے اس میں 18 کپ پانی کے ایڈ کی ہیں وائل ہو چکا ہے پانی اچھی طرح سے اس میں املی کا پلپ ڈالنا ہے لیکن میں یہ سیڈ کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً چھوٹے والا پیکٹ جوتا ہے ہاف اور ڈالا تھا اب 7 میں اس میں سیلہ رائس جو میں نے 2 کلو گرام لیے تھے اور 3 گھنٹے پہلے میں نے اسے پانی میں بگو کر رکھ دیئے تھے آپ جب بھی سیلہ رائس تیار کریں تو اسے 2 سے 3 گھنٹے پانی میں ضرور بگویں کیونکہ ایک تو یہ چاول الگ الگ تیار ہوتا ہے اور کافی دمبا ہوتا ہے مکس کر لیا ہے فلیم کو ہائی کر دینا ہے اور اسے اس پانی کے خوشکونے تک اسے پکنے دینا ہے پانی خوشک ہو رہا ہے یہ دیکھیں اوپر سے بابلز آنے شروع ہو چکے ہیں بہت پیاری پیاری اس کی خوشبو بھی ساتھ آ رہی ہے یہ دیکھیں اب اسے مکس کر لینا اور اسے دم پر رکھ دینا ہے دم دینے کا یہ طریقہ ہے کہ اس پین کے نیچے دوہ رکھ دینا ہے زیرہ ڈال دینا ہے اوپر 1 ٹی سپون اور ساتھی اس میں جو فرائے کر کے رکھا تھا پیاز اور ساتھی اوپر ہری مرچے یہ ڈال دینی ہے ہاں سوری بادام میں نے بادام بھگو کر رکھے تھے تو یہ اوپر ڈال دیں بادام آپ اپنی مرضی سے جتنے آپ کو پسند و ہری مرچے ڈال دینی ہے اور اب اس کے اوپر کیچن ٹاول رکھ کر اچھی طرح سے اسے بند کر دینا ہے پہلے 5 منٹ کے لیے فلیم کو ہائے رکھنا ہے اور اس کے بعد 15 منٹ کے لیے بلکل سلو کر دینا ہے تاکہ اس میں بہت اچھا سا دم آ جائے بہت مزے کا یہ دم آ چکا ہے کیونکہ 20 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں باپیں اس کی اڑ رہی ہیں بہت ہی خوبصورت کھلا کھلا سا الگ الگ سا چاول تیار ہوا ہے اس کی خوشبوت میں ہی جانتی ہوں کہ کس قدر آ رہی ہے آپ جب تیار کریں گے تو آپ کو بھی احساس ہوگا کہ یہ کس قدر کتنی مزے کی ریسیپی تیار ہوئی ہے اب اسے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور اب صرف رہ گئے جناب شامی کواب تیار کرنے کے لیے میں نے فلیم پر تواہ رکھ دیا اس میں آئل ڈال دی آپ چاہیں تو شیلو فرائے کریں کیونکہ ایک تو آئل بھی کم استعمال ہوتا ہے یہاں پر دکھا دوں ایک کنڈا لیا اور اسے میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا اب یہ فریز کی ہے اور یہ شامی کواب اس میں ڈپ کرنے اور اس طرح سے دوے پر رکھتے جانا ہے اچھا آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ فلیم پہلے آئل کو گرم کر لینا ہے اس کے بعد فلیم کو سلو کر دینا ہے کیونکہ یہ فروزن شامی ہے تو فروزن شامی کو بلکل سلو فلیم پر فرائے کرنا ہوتا ہے اب یہ سارے شامی کواب کی ایک سائیڈ کو ہونے دی ہے میں نے لائٹ گولڈن سا اب اس کی سائیڈ کو چینج کر دینا ہے دوسری سائیڈ کو بھی اسی طرح سے لائٹ گولڈن براؤن کلر آنے تک انہیں فرائے ہونے دینا ہے رائس کے ساتھ تو شامی کواب ویسے ہی بہت مزے کے لگتے ہیں اب ان کی دونوں سائیڈیں ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں اس قدر خوبصورت ان کا کلر آ چکا ہے اب انہیں اس طرح سے ٹیشو پر رکھتے ہیں تاکہ جو تھوڑا سا تیل ہو وہ بھی نکل جائے یہ میں نے ٹیبل پر سیٹ کر دیا کھانا اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شربت یا کوئی بھی ڈرنک وغیرہ آپ رکھتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں چائی بھی ہوتی ہے بہت مزے کا مینیو ہے یقین کریں بہت اچھا رہا یہ دیکھیں دہی پکوڑیاں بہت زبردست اگر دہی کی ضرورت تو مزید آ سکتے ہیں املی کی چٹنی ڈالیں یہ چکن پلاؤ تیار ہوئے بہت ڈریشیس تیار ہوئے اس کی خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے یہ فروٹ کسٹرڈ ہو گیا اور یہ شامی کواب امید کرتی ہوں آپ کو یہ مینیو بہت پسند آئے گا جب آپ کو تیار کریں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی